اصول کافی میں جو باب دعا ہے اور منلہ یعظر الفقی میں بھی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک انتہائی بڑا شخص اسا کے سہارے سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا اچھا اب دیکھئے اس کے اندر ایک پیغام بھی ہمارے بوڑے افراد کے لیے کہ عام طور پر ریٹائیڈ اور بوڑے حضرات جو ہیں آج کل جو نظر آ رہا ہے کہ زیادہ تر ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھ رہے ہیں انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے وقت کو لگاتے ہیں وہ بہرحال وہ جو تھا بوڑا وہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ میں بہت بوڑا اور کمزور ہو گیا ہوں اب میں عامال انجام نہیں دے سکتا اب میں روزہ رکھنے سے معذور ہو گیا ہوں بڑاپے میں روزہ نہیں رکھا جاتا جہاد سے میں معذور ہو گیا ہوں مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائیں کہ میں اپنی ان کمیوں کو پورا کر سکوں اتنا زیادہ بوڑا شخص اور اس طرح سے پیغمبر سے آ کر درخواست کر رہا پیغمبر نے کہا ایک دفعہ پھر کہو جو تم نے کہا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز جہاد وغیرہ اب انجام نہیں دے سکتا ہوں کوئی عمل ایسا بتائیے جس سے میں اپنی اس کمی کو پورا کر سکوں رسول اللہ نے کہا ایک دفعہ دوبارہ اپنے کلمات کو دہرانا اس نے پھر وہی کلمات دہرائے پیغمبر نے کہا کہ میں نے تم سے ان کلمات کو دہرانے کی متعلق جو بات کہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تم یہ بات کہہ رہے تھے تو پروردگار کی رحمت جوش میں آ رہی تھی اور کوئی ایٹ اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس نے تم پر نگاہ رحمت نہ کی ہو دیکھیں بیچ میں روک کر یہ بات کہوں کہ بوڑے عبادت گزار اشخاص خدا کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بلند مقام نہیں رکھتے وہ بوڑے کے جو گھر میں فتنہ و فساد کا سبب بن رہے ہوں گھر کے اندر جہالت کی باتیں کر رہے ہوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں اپنے سٹھیاوے کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں ان کی بات نہیں ہو رہی تو روایات میں ہے کہ بوڑا ایسا ہی ہے جیسے گھر میں نبی ہوتا ہے برکت کا سبب ہوتے ہیں بوڑے بلائیں ان سے ٹلتی ہیں پروردگار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس گھر میں بھی بوڑے افراد ہوتے ہیں بلکہ روایات میں یہ تو یہ یہاں تک ہے کہ خاندان میں اور پڑوس والوں تک ان بوڑے افراد کے سلسلے میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں پڑوس والے اور خاندان والے تک اس سے فیضیاب ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایسے بوڑوں کو عموان بوچ سمجھا جاتا ہے ان کے مرنے کی خواہشات کی جاتی ہیں بہرحال پیغمبر نے فرمایا کہ تم اس کمی کو اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو تم روزانہ نماز فجر کے بعد کہو یعنی پیغمبر نے اب تاقیبات بتائیں روزانہ فجر کے بعد کہو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پیغمبر نے کہا ہر نماز فجر کے بعد روزانہ یہ کہو تو تمہاری ان تمام کمی جو عبادات کے سلسلے میں ہو رہی ہیں اگر نماز کے بعد ان جملوں کو کہا تمہارے تمام کمی کا اضالہ ہو جائے گا اور پھر پیغمبر نے وہ چیزیں بھی بتائیں خدا تمہیں ہلاکت سے محفوظ کرے گا میں زمانت دیتا ہوں کہ خدا تم کو دیوانگی سے بچائے گا خدا تم کو سٹھیاپے سے بچائے گا یعنی اول جلول فضول قسم کی باتیں لوگوں کو پریشان کرنا جو عام طور پر اس میں ہوتی ہیں خدا تم کو برس سے محفوظ رکھے گا بہت سی سکن چینجز بڑھاپے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں خدا تم کو جزام سے محفوظ رکھے گا اور خدا تم کو فقر و فاقع سے بچائے گا عام طور پر بوڑے ریٹائیڈ حضرات دوسرے لوگوں کے پیسوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو چیزیں چاہیے دوائیں چاہیے فلا تو دوسرے لوگ ایسا بروردگار انتظام کرے گا کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے دست نگر ہونے سے بچائے گا اچھا بوڑے کو اس کے پر قانے ہو جانا چاہیے تھا پیغمبر نے اتنی ساری چیزیں اس کو بتا دی اس بوڑے کی بھی معرفت دیکھی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو دنیا کی باتیں ہوگیں مجھے آخرت کے لیے بھی تو کچھ بتائیے اب پیغمبر نے اس کے بعد تاقیبات میں وہ مشہور تاقیب بتائی جو آپ عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھتی ہی ہیں پیغمبر نے کہا ان جملوں کو نماز کے بعد کہا کرو اللہم محدنی من عندک وحفظ علیہ من فضلک وانشور علیہ من رحمتک وانزل علیہ من برکاتک یہ عام طور پر پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ لوگوں کو پتا نہیں کہ پیغمبر نے کس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائی تھی تو آخرت کے لحاظ سے اتنی زیادہ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم پیغمبر نے کہا میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ اگر تم نے ان جملوں کو نمازوں کے بعد پڑھا تو جنت کے آٹھوں کے آٹھ دروازے تمہاری لیے کھل جائیں گے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جانا ہے زیادہ محمد پڑھا محمد پڑھا محمد پڑھا موسیقی